بھائیوں اور بہنوں دیویوں اور سجنوں معزز سامینِ قرام ناظرینِ گرامی قدر آج آپ کا داستان کو ملتان پاکستان سے ایک نئی لوگ کہانی کے ساتھ حاضر ہے اس کہانی کا تعلق افغانستان کے صوبہ کندھار سے ہے یہ صوبہ کندھار کی لوگ داستان ہے جسے آج بھی اس پورے ریجن میں یعنی افغانستان میں بلوچستان خیبر پختونخواہ ازبکستان ترکمانستان ایران یہ سارے اس ریجن میں سینٹرل ایشیا میں بڑے زوک و شوق سے سنا اور گایا جاتا ہے کہتے ہیں کہ مدت دراز پہلے کندھار پر بادشاہ اکبر خان کی حکومت تھی اسے دنیا جہان کی ہر نعمت میسر تھی دولت مال ہیر جواہرات سے اس کے خزانے بھرے ہوئے تھے اس کی بہادر اور جری فوج کے سپائی وطن کے دفاع کے لیے جان جان کی قربانی دینے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے تھے اسے وفادار عمرہ اور وزراء کا ساتھ میسر تھا اس کا دربار حکمہ فضلہ دانشمند مشاہیر اور اعلی درجے کے کاریگروں سے سجا رہتا تھا اس کا حرم بے شمار بیویوں اور کنیزوں سے مزین رہتا تھا مگر ایک غم ہر وقت اس کی جان کو اندر سے کھائے رکھتا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی اس کی وسیر سلطنت کا کوئی وارث نہیں تھا ایک دن اس نے اپنے اس نے آئینے میں اپنی داڑی میں ایک سفیت بال دیکھا تو اس کا دل امور سلطنت بلکہ دنیا سے ہی اچھاٹ ہو گیا اس نے سلطنت کے سارے کام اپنے وزیر اور عمرہ کے سپرد کیے اور خود گوشہ نشین ہو گیا وہ دن رات کا بیشتر وقت بحل کے پائے باغ میں اپنی خردری چار پائی پر لیٹا اللہ تعالیٰ کی تصویح کرتا رہا کرتا رہتا ایک دن ایک فقیر نے محل کے دروازے پر دستک دی اور دربانوں نے اسے بھگانے کی بہت کوششی کی مگر وہ بادشاہ سے ملنے پر محصر رہا دربانوں نے بادشاہ کو فقیر کی آمد اور بادشاہ سے ملنے پر اسرار اور اس کی زد کا حال سنایا تو بادشاہ بولا اس کو کچھ دے دلا کر رخصت کر دو میں اس سے ملنے کے مون میں نہیں ہوں جب دربانوں نے اسے بادشاہ کا پیغام دے کر اسے کچھ دینے کی کوشش کی تو وہ وہی سے اونچی آواز میں بولا بادشاہ سلامت میرا آپ سے ملنا بہت ضروری ہے میں آپ سے کچھ لینے نہیں آپ کو کچھ دینے آیا ہوں بادشاہ اس کی یہ بات چھنکر متاجب اور متفکر ہوا اس نے ایک دربان کو اشارہ کیا کہ فقیر کو اس کے پاس لائے جائے فقیر آ کر اجازت لے کر بادشاہ کی چار پائی کے پائنٹی پر بیٹھ کیا دربان اسے اس کی بکتمیزی سے کہ وہ بادشاہ کی چار پائی پر بیٹھ رہا ہے باز رکھنے کے لیے آگے بڑھے تو بادشاہ نے آنکھ کے اشارے سے ان سب کو منع کر دیا وہ خود اس درویش خدا مست کے دب دبے اور روب سے مروب ہو چکا تھا درویش نے بادشاہ کو ایک ڈنڈا دیا اور کہا وہ سامنے جو سیب کا درخت ہے اس پر یہ ڈنڈا ماریے اور جتنے سیب گریں انہیں میرے پاس لے آئیے بادشاہ نے ویسا کیا جیسا فقیر نے کہا تھا کچھ دیر میں بادشاہ کا ملازم ایک سینی میں یعنی ٹرے میں چالیس سیب اٹھا لیا فقیر نے کوئی کلام پڑھی اور سیبوں پر پھونک مار دی اور بادشاہ سے کہا کہ ایک سیب اپنی ملکہ کو کھلا دیں اور باقی انتالیس دوسری عورتوں کو جن کے بچے نہیں ہو رہے چنانچہ بادشاہ نے ایک سیب اپنی ملکہ ایک اپنی کنیز ایک وزیر کی بیوی اور باقی سیتیس شہر کی دوسری بانچ خواتین کو کھلا دیا اس کے بعد فقیر اچانک غیب ہو گیا اسے خدا کی قدرت دیکھئے اب خدا کی قدرت دیکھئے کہ چالیس خواتین ایک ماہ کے اندر اندر حاملہ ہو گئیں اور نو ماہ کے عرصے میں ان کے ہاں بیس لڑکے اور بیس لڑکیاں پیدا ہوئیں بادشاہ کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام فتح خان رکھا گیا کنیز کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام کرم دین رکھا گیا اور وزیر کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام رابیہ رکھا گیا جو اس کہانی کی ہیروین ہے رابیہ چندے آفتاب چندے مہتاب تھی اس کے حسن جمال کے آگے چاند بھی پانی بھٹا تھا بادشاہ کے حکم پر چالیس بچوں کی بہت ناز و نعم سے پرورش ہونے لگی ان کی ایک جیسی تعلیم و تربیت کا احتمام کیا گیا ان کے لیے ایک الگ مدرسہ قیم کیا گیا جہاں نہیت قابل اساتذہ اتعلیق اور دیگر فنون کے ماہرین تائینات کیے گئے جو لوگوں کو گھوڑ سواری تیر اندازی تلوار بازی کشتی تہراکی اور دیگر فنون سپاہیری سکھاتے جبکہ لڑکیوں کو تعلیم کے ساتھ لڑکوں کو یہ گھوڑ سواری وغیرہ سکھاتے اور لڑکیوں کو تعلیم کے ساتھ سلائی کڑھائی کھانا پکانا سلیکہ صفائی اور گھرداری کی امور کی تربیت دیتے لیکن جب سب بچے جوان ہوئے تو سب کی فطرت مزاج طبیعت آداد پسند نا پسند سب کچھ مختلف نکلا اور سب میں اپنے اپنے خاندانی اور خون کی خصوصیات کے اثرات نمائیاں تھے بادشاہ کا بیٹا فتح خان نہیت نفیس طبیعت کا خوب روح بہادر جری ہنہار ہشیار اور نیک اور ہمدرب نوجوان تھا جبکہ کنیز کا بیٹا کرم دین عرف کرم شرارتی کم ظرف جگڑالو فریبی چال باز اور سازشی نکلا وزیر کی بیٹی رابیہ نہیت سلیکہ مند قابل، حسین، ترہدار، باعدب اور دل محلنے والی آداد کی حامل تھی فتح خان اور رابیہ ایک دوسرے کو بجپن سے ہی پسند کرتے تھے بڑے ہوئے تو یہ کشش اور جازبیت دونوں کو مزید قریب لے آئی دونوں ہر وقت ساتھ ساتھ رہنے لگے جس سے بہت سارے لوگ خار کھاتے تھے جن میں کرموں سب سے آگے تھا وہ چونکہ بادشاہ کے نطفے سے پیدا ہوا تھا یعنی کنیز کا بیٹا تھا تو وہ بیٹا تو بادشاہ ہی کا تھا نطفے کنیز سے تھا وہ چونکہ بادشاہ کے نطفے سے پیدا ہوا تھا کرموں لہٰذا خود کو شہزادہ سمجھتا تھا اور اس کی خواہش ہوتی تھی کہ کنیز کے بطن سے ہونے کے باوجود اسے شاہی مراتے بھاصل رہے لہٰذا وہ عمراؤں والی حرکات کرتا عمراؤں والی حرکات کرتا اس کی کمپنی بھی اپنے جیسے چھچھوڑے پراغندہ اور بچتنیز لڑکوں سے تھی ایک دفعہ وہ اپنے شرارتی لڑکوں کی ٹولی کو لے کر پنگھٹ پر گیا جب لڑکیاں اپنے اپنے گھڑے بھر کر واپس جا رہی تھی تو انہوں نے غلیلوں میں پتھر بھر کر ان لڑکیوں کے سارے گھڑے توڑ ڈالے سارا پانی ان بیچاری لڑکیوں کے کپڑوں پر گرا تو وہ بھیگ کر نیم برہنا ہو گئیں جس پر کرموں اور سارے خبیص لڑکے کہکے لگانے لگے بادشاہ تک شکایت پہنچوی تو اس نے کرموں کو بلا کر خوب برا بھلا کہا اور تمام لڑکیوں کو چمڑے کی مشکے لے دی تاکہ ایندہ کوئی لڑکا ان کے گھڑے نہ توڑ سکے کرموں کو پتا چلا تو اس نے اپنی ٹولی کے سارے لڑکوں کے لیے تیر کمانوں کا مندبست کیا اور ان کو نشانہ لینے کی تربیت دی کیونکہ وہ خود بھی بچپن میں تیر اندازی میں مہارت حاصل کر چکا تھا ایک دن اس کی ٹولی پھر پنگھٹ کے پاس درختوں کے پیچھے چھپ گھر کھڑی ہو گئی اور جو ہی لڑکیاں اپنی اپنی مشکے بھار کر گھروں کو روانہ ہونے لگیں لڑکے درختوں کے پیچھے سے نکلے اور ان پر تیر برسانے لگے بیچاری لڑکیوں کے سارے مشکیزوں میں سراخ ہو گئے اور پانی نے ان کے کپڑے بھیگو کر ان کے جسموں سے چپکا دیئے لڑکے یہی منظر دیکھنے کے لیے بیتاب تھے پھر وہ مزے لے لے کر کہکے لگانے لگے انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ بعض تیر نشانے سے خطا ہو کر لڑکیوں کے جسموں میں تدست ہو گئے اور چار لڑکیاں زخمی ہو کر گھر پڑی بادشاہ کو جب اس حابت سے کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ سارے لڑکوں کی مشکے کس کے ان کے کمروں پر چالیس چالیس کوڑے برسائے جائیں اور پھر ان کو زنجیر بپا زندہ میں ڈال دیا جائے قید کر دیا جائے حکم کی تعمیل ہوئی اور سب بدماشوں کے پیروں میں زنجیریں پہنا کر پہلے ان کو کوڑے بارے گئے پھر ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا سب چھوکرے کرموں کو گالیاں دینے لگے اور برا بھلا کہہ رہے تھے کہ اس کے ایک شغل کی خاطر ان سب پر یہ مصیبت ٹوٹی سچ ہے بری صحبت کا انجام برا فتح خان اور رابیہ کی بڑھتی ہوئی قربت اور ملنا جلنا بادشاہ اور ملکہ دونوں کو ناپساند تھا اس کی وجہ تو بادشاہ اور وزیر میں بعض سرکاری امور پر اختلافات تھے اور وہ رابیہ کو اپنی بہو بنا کر وزیر کے اثر و رسوخ میں اضافہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا دوسرا ملکہ جو ہے وہ اپنے بیٹے فتح خان کی شادی اپنی بھانجی ناظنین سے کرنا چاہتی تھی جو فتح خان کو بلکل پساند نہیں تھی حالانکہ وہ اچھی خاصی خوبصورت تھی ملکہ کو یہ بھی پتا تھا کہ کرم دین رابیہ کو پساند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے ملکہ نے سوچا کہ اگر کسی طرح رابیہ کی شادی کرمے کے ساتھ ہو جائے تو راہ کا روڑا خود بخود دور ہو جائے گا چنانچہ اس نے کرمے کو بلا کر اعتماد میں لیا اور دونوں نے مل کر سازش کا ایک جال بچھایا منصوبے کے مطابقے ایک دن ملکہ نے ناظنین کو بلایا اپنے اندیے سے اس کو باخبر کیا اور کرمے کے ساتھ مل کر تینوں نے رابیہ اور کرمے کی شادی کی چالیں مرتب کی ناظنین وہاں سے اٹھ کر پائیں باغ میں آئی اور تالاب کے پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھ گئی کرمہ وہاں سے اٹھا اور فتح خان کے پاس آ کر بولا بھائی دی آپ کو معلوم ہے کہ آج آپ کے گھر کون آیا ہوا ہے فتح بولا مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ کون آتا ہے کون جاتا ہے کرمہ بولا جناب آپ کی خالہ ذات ناظنین آئی ہوئی ہے اور وہ پائیں باغ میں آپ کا انتظار کر رہی ہے فتح تاجب سے بولا میرا انتظار کیا تمہارا دماغ درست ہے میرا اس سے کیا تعلق کرمہ بولا یہ تو میں نہیں جانتا مجھے تو صرف ان کا پیغام آپ تک پہنچانے کا حکم ملا ہے سو پہنچا دیا آج تو وہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں پر یہاں بھی ان سے شرما آ جائیں باقی بات آپ خود جا کر ان سے پوچھ لیں بھائی جان فتح خان بادل نخواستہ اٹھا اور باغ میں طالعب کی کنارے ناظنین کے پاس پہنچا وہ طالعب اب وہ دونوں طالعب کے کنارے ہاں ناظنین اس وقت طالعب کے کنارے چہل قدمی کر رہی تھی اسے دیکھتے ہی ناظنین نے ایک چیخ ماری اور لنگڑاتی ہوئی فرش گھاس پر گر گئی فتح لپک کر اس کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے وہ بولی کسی کیڑے نے کٹ لیا ہے وہ اس کے پاس گھاس پر بیٹھ گیا تو اس نے زبردستی اپنا سارو اس کی گوت میں رکھ دیا ناظنین نے اپنا سارو اس کی گوت میں رکھ دیا اور اپنی ران تک سارا کپڑا اٹھا کے پنڈلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی یہاں کسی کیڑے نے کٹ لیا ہے دیکھو سامپ کے دانت کے نشان تو نہیں ہیں فتح حواس باختہ ہو گیا اور اس کی ساری پنڈلی اور اس کی ننگی ران کا بغور اس کی ٹانگ کا جائزہ لینے لگا ادھر یہ تماشا ہو رہا تھا ادھر کرمہ بھاگا بھاگا رابیہ کے پاس پہنچا اور اسے بتایا کہ فتح خان ناظنین کے ساتھ باغ میں محبت کا کھیل لچا کر بیٹھا ہے رابیہ نے نفرت سے کرموں کو دیکھا اور دہا ہو جانے کو کہا کرمہ بولا یقین نہیں آرہا تو کھڑکی میں سے نیچے جھان کر شاہی تعالیٰ آپ کے پاس دیکھو تو صحیح کیا ہو رہا ہے رابیہ نے کھڑکی میں سے نیچے جھانکا تو فتح کی گود میں ناظنین کا سر دیکھ کر ششدر رہ گئی ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ فتح ناظنین کی ننگی ٹانگوں پر پیار سے ہاتھ پیر رہا ہے اس کا دماغ بھک سے اڑ گیا اور وہ بے ہوش ہو کر نیچے گرنے ہی والی تھی کہ کرمہ نے لپک کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور سینے سے لگا لیا جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے خود کو کرمہ کی باہوں میں پایا جو پیار سے اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا وہ تڑپ کر اس کی گود سے نکلی اور اسے بے تہاشا گالیاں دینے لگی شام کو فتح خان رابیہ کو ملنے آیا تو اس کا موڑ سخت خراب تھا رابیہ کا اس نے فتح خان سے سیدھے مو بات نہیں کی اور بیزاری کے عالم میں اسے چھوڑ کر چلی گئی فتح خان حیران پریشان بیٹھا تھا اور اس کی بے تنائی پرنجیدہ ہو رہا تھا کہ کرمہ نے موقع غنیمت دیکھا اور آ کر فتح کو بڑکانے لگا بھائی جی آپ کی بے پناہ چاہت نے رابیہ کو مغرور کر دیا ہے وہ سمجھتی ہے آپ اس کے بغیر جی ہی نہیں سکتے آپ بھی کچھ دن اسے بگڑ کر دکھائیں تاکہ اس کا دماغ درست ہو یوں کرمہ اپنی شیطانی فطرت کا سہارہ لے کر دونوں عشق کرنے والے دلوں میں غلط فہمی اور رنجش کے بیٹھ بوتا رہا فتح خان نے رابیہ سے ملنا اور ہر قسم کا تعلق توڑ لیا اور رابیہ اپنی دانست میں اسے تڑپانے کی خاطر ممپلائے رہ دی اس پر ستم یہ ہوا کہ رابیہ کو جلانے کی خاطر فتح خان نے باغ میں ناظمین سے اٹھکے لیاں شروع کر دی یعنی ملکہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور ایک دن بعد شاہ کو بھی وہ منظر دکھایا جب فتح خان پیار سے ناظرین کے بانوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا بزیر نے بھی کئی بار فتح خان کو ناظرین کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گھومتے ہوئے دیکھا تھا اور اسے اس بات سے خاصی تکلیف پہنچی تھی کہ ساری عمر فتح خان نے اس کی بیٹی کو بے وقوب بنایا اور اب عشق کی پینگیں ناظرین کے ساتھ جھول رہا ہے کرما چاروں طرف آگ بھڑکانے میں اپنا کردار ادا کر رہا تھا حالات اس کا ساتھ دے رہے تھے اور وہ سب کو ایک دوسرے کے مختلف رنگ دکھا کر اپنا اللو سیدھا کرنے کی تگوداؤں میں مصروف تھا اس مقصد کے لیے ایک دن وہ ملکہ کو اپنی ماں بنا کر وزیر کے گھار لے گیا اور ملکہ نے وزیر سے کرمے کے لیے رابعہ کا رشتہ مانگ لیا جو تھوڑی بہت ہیل و حجت کے بعد ملکہ کے اسرار پر وزیر نے تسلیم کر لیا اور اگلے دو دنوں میں رابعہ اور کرم دین کی بقاعدہ منگنی کر دی گئی ملکہ نے جب رابعہ کا کانٹا نکال لیا تو وہ بادشاہ کو منانے میں کامیاب ہو گئی کہ ایک دو دن میں فتح خان اور نازنین کی منگنی کا بھی اعلان کر دیا جائے یوں کھیل کھیل میں ایک دوسرے سے نخرا ناز غمزہ کرنے میں اور انہا کی چادر اڑنے میں فتح خان اور رابعہ دونوں اپنے اپنے محبوب کھو بیٹھے دونوں کی انہا تھی کہ انہیں اپنے حسار سے نکلنے نہیں دے رہی تھی اور دونوں اسے تقدیر کا کھیل سمجھ کر تماشا دیکھ رہے تھے بدکسمتی سے دونوں کو یہ یقین تھا کہ وہ جب چاہیں گے حالات کا روح اپنی مرضی کے مطابق موڑ لیں گے لہٰذا وہ بہت زیادہ فکر مند نہیں تھے نہیں وہ اس کی ضرورت محسوس کرتے تھے کہ انہیں یقین تھا کہ وہ جب چاہیں گے پھر ایک ہو جائیں گے بلاخر دونوں شادیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے یعنی فتح خان اور ناظنین اور کرم دین اور رابیہ جب شادی کا دن سر پر آن پہنچا تو رابیہ سے مزید صبر نہ ہوا اور اس نے اپنی خواس کے ہاتھ فتح خان کو پیغام بھیجا کہ میں اب تک تمہارے وعدوں کے ساتھ ہونے کا انتظار کرتی رہی مگر تمہاری بے غیرتی سے آج وہ دن آ گیا ہے کہ مجھے کسی اور کی جھولی میں ڈال دیا جائے گا تمہاری غیرت اس بات کو گوارہ کرے تو کرے میری غیرت اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ کل کوئی اور شخص میرے جسم کو ہاتھ لگائے لہٰذا اگر تم آج رات کچھ کر سکتے ہو تو کرو ورنہ میری طرف سے خدا حافظ اگلے جہان میں تمہارا گریبان پکڑنے ضرور آنگی فتح خان یہ پیغام سن کر تڑپ اٹھا اس نے رابیہ کی ملازمہ سے کہا کہ آج رات جب مہندی کی تقریب ختم ہوگی تو وہ گھر سے نکل کر اپنے پچھوارے آ جائے جہاں میں اس کا منتظر رہوں گا اس کے بعد فتح خان نے ضروری تیاریاں شروع کر دیں اپنے پانچھے جانساریوں کا ایک دستہ تیار کیا ان کے لئے گھوڑوں اور اسلح کا بندوباست کیا اور اگلے دن رابیہ کو لے کر فرار ہو گیا اور جملوں کی طرف نکل گیا بادشاہ کو جب فتح خان اور رابیہ کے فرار کی اطلاع ملی تو محل میں کوہرام برپا ہو گیا اور پورے ملک میں شہزادے اور رابیہ کی تلاش میں دستے روانہ کر دیا گیا ہر سبت سب کو یہ حکم دیا گیا کہ دونوں کو کوئی گزاند نہ پہنچائی جائے اور انہیں عزت اور احترام سے واپس لایا جائے بادشاہ نے شہزادے اور رابیہ کی شادی کا پیشگی اعلام بھی کر دیا تاکہ وہ خود سنے تو واپس آ جائیں یہ اعلام سن کر کرمے کے سانپ سینے پر سانپ لوٹ گیا رفتہ رفتہ سارے دستے خالی واپس لوٹ آئے سب کا یہ خیال تھا کہ وہ ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں چلے گئے اور ان کی واپسی کے لیے سفارتی کوششیں کی جائیں ان حالات میں کرمے نے بادشاہ کو پیشکش کی کہ ایک موقع اسے بھی دیا جائے وہ کوئی سپاہی لے جا کر اپنے بڑے بھائی کو خود پہاڑوں اور جنگلوں میں ڈھونڈنا چاہتا ہے کرمہ اسی تار میں تھا کہ کسی طرح یہ کام اس کے سپرد کر دیا جائے اس نے خفیہ طور پر اپنے ان تمام ساتھیوں کو جمع کیا جو کبھی لڑکیوں کے مشخیزے پھالنے کے جرم میں بادشاہ کے عطاب کا شکار ہوئے تھے اور کوڑے کھائے تھے اور قید بھگت چکے تھے اس نے انہیں کہا کہ یہ ہمارے لیے اپنی توہین اور بیجزتی لینے کا بہترین اور بدلہ لینے کا انتقام لینے کا بہترین اور سنہری موقع ہے ہم اب کی بار بادشاہ کو ایسا چونہ لگائیں گے کہ وہ قیامت تک خون کے آنسو رہتا رہے گا اس نے سولہ ساتھیوں کا انتخاب کیا جو جنگ جو فطرت کے مالک وفا شہار اور بدلے کی آگ میں تپ رہے تھے اس نے انہیں اسلح اور ذرہ بکتر سے خوب لحظ کیا اور پھر وہ سب اپنے مشکی گھوڑوں پر سوار شہزادے کا شکار کرنے کی مہم پر نکل کھڑے ہوئے چونکہ کرما بھی بادشاہ کا خون تھا اور اس میں بھی وہی جرسوں میں پروان چڑھ رہے تھے اس لیے اس کی جبلت نے اسے بتا دیا کہ فتح خان ہرات کی طرف لیا ہوگا کندھار سے ہرات کی طرف وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹھیک اسی طرف چلا جدر فتح خان گیا تھا اسے معلوم تھا کہ فتح خان کے ساتھ پانچ خون خار جنگ جو سپائی ہیں لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دو بدو لڑائی کی بجائے شب خون ماریں گے اور شہزادے اور اس کے ساتھیوں کو سوتے ہوئے مار ڈالیں گے رابیہ کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سب کچھ عرصہ اس کی جوانی اور حسن سے لطف اندوز ہوں گے اور پھر اسے بھی اپنے آشے کے ساتھ صادق کے ساتھ دفنا کر دونوں کا پیار عمر کر دیں گے اس نیت سے چلا ہوا ان کا کافلہ کئی دن بعد آخر دریائے ہری رود پر پل مالان کے پاس جا پہنچا دریائے ہری رود کے پل مالان پر جا پہنچا جہاں انہوں نے قیام کے لیے خیمیں گار دیئے ان کا خیال تھا کہ شہزادے کا گروب کہیں قریب ہی کسی جنگل میں پناہ گزی ہوگا یہاں انہوں نے فیصلہ کیا کہ دو دو کے جوڑے بنا کر وہ مختلف سمتوں میں جائیں اور خیر خبر لائیں دو دن میں انہوں نے اپنی مطلوبہ شکارگاہ کا پتہ چلا لیا جہاں وہ لوگ چھپے ہوئے تھے تیسرے دن آدھی رات کے وقت وہ کیل کانٹے سے لیس ہو کر مطلوبہ جگہ پہنچے اور اپنے گھوڑے انہوں نے کافی دور درختوں سے بان دیئے جب وہ شہزادے کے خیمے کے پاس پہنچے تو یہ دیکھ کر حیرام رہ گئے کہ ایک آدمی جا کر پہنے دے رہا ہے ان کی سرسراہت سن کر اس نے موں سے چیختی ہوئی سیٹی کی آواز نکالی جس کے بعد شہزادہ اور اس کے سارے ساتھی اپنی اپنی تلواریں لے کر مقابلے کے لیے نکال آئے دیکھتے ہی دیکھتے سخت جنگ شروع ہو گئی اگرچہ سخت تندھیرہ تھا اور حملہ آوروں نے موں پر ڈھاٹے باندھ رکھے تھے پھر بھی شہزادے کی دور رس نگاؤں نے کرمے کو پہچان لیا اور وہ چیخ کر بولا کرمے آج تو مجھ سے بچ کر نہیں جا سکے گا پھر فتح خان بجلی بن کر کرمے پر ٹوٹ پڑا اور آن کی آن میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا اس کوشش میں وہ خود بھی بہت زخمی ہوا کیونکہ کرمے کے چار ساتھیوں نے بیعت وقت اس پر حملہ کر دیا تھا دونوں طرف کے نوجوان کٹ 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 مر رہے تھے مگر چھے لوگ سولہ شیطانوں کا مقابلہ زیادہ دیر نہ کر سکے جب فتح خان نے دیکھا کہ اب اس کی بھی بس ہو چلیا ہے تو وہ بھاگ کر اپنے خیمے میں پہنچا اور مختصرا رابعہ کو آدھی بات چنا کر بولا جانے مند میں تمہیں خدا حافظ کہنے آیا ہوں میرے سارے ساتھی مارے جا چکے ہیں کوئی دم میں میں بھی ختم ہونے والا ہوں تم اپنی جان کی حفاظت کرنا میں نے تمہیں اللہ کی امان میں دیا مگر رابعہ چیخ کر بولی مجھے ان بھیڑیوں کے حوالے نہ کرو اپنی اور میری دونوں کی عزت بچاؤ اور مجھے اپنے ہاتھوں سے شہید کر دو اتنی دیر میں پانچ سات آدمی خیمے میں گھوس آئے مگی مزید کو سوچنے کا وقت گزر چکا تھا فتح خان نے تلوار اٹھائی اور رابعہ کا سر کلم کر دیا ادھر رابعہ کا سر کٹ کر زمین پر گرا ادھر کرنے کے ایک ساتھی کی تلوار نے فتح خان کے سر کے دو ٹکڑے کر دیئے اس طرح عشق و محبت کی یہ علمناک کہانی اپنے انجام کو پہنچیں موسیقی موسیقی